دوستوں کی بہت ساری فرمائشن تراکوں پر دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج محمد کا خدا ہی جانے میری میراج کے میں تیرے قدم کا پہنچا اس وقت کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر کو سماد کرنا ہے کہ دنیا جب اندھیرے کے بھور میں فتیب تو رحمت اللہ عالمین کو رہبر بنایا گیا اور اسی رہبر کی بارگاہ میں خراج تحسن کا گلاہ عقیدت کا ندانہ پیش کرنے کے لیے میں فیروز راہت صاحب سے گلالش کر رہا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کے محبتوں کا سمندر اچھال رکھا ہے یہ دیوانہ رسول کو دیکھو اور میرا یہ چار مصرہ کے محبتوں کا سمندر اچھال رکھا ہے جہاں کے دردوں کو سینے میں پال رکھا ہے خدا پاک کی رحمت کا کرشمہ دیکھو تیرے گلاموں نے دنیا سمان رکھا ہے اس وقت اچھے عاشقے رسول فیروز راہت صاحب سے ملتمس ہو خواہش کر رہا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آج کی بزم محبت میں تشریف فرمان باوقع شورہ اکرام صدر مشاہرہ ناظر میں مشاہرہ دور و نزدیک سے چل کر آج کی سناتیاں مشاہرے میں تشریف لائے ہوئے حضر سامن اکرام السلام علیکم حضرات یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع میں نے آپ کو محبت سے سلام کیا اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت سے جباب دیں گے مگر کفے افسوس آپ خاموش رہے میں دوبارہ آپ کی بارگاہ علی جاہل میں سلام محبت پیش کر رہا ہوں السلام علیکم حضرات آج کی سناتیاں مشاہرے کے اسٹیج پر دوستو اس وقت ہم فیروز رہا صاحب کو سماعت کرنے جارے ہیں فیروز رہا اس خلاق فنکار کا نام ہے پورا کلکتہ نہیں پورا ہندوستان آپ کا انتظار کرتا ہے یوپی فیپٹی چونتیس بیالیس اور یوپی فیپٹی بتیس چوپن یہ گالی کو براہ مربانیس کے ذمہ دار موجود ہو تو براہ مربانیو گاڑی باہر سے ہٹا لے نوازش ہوگی سامین حضرات کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تاریخ یکم مارچ بروز جمعرات موضہ پارا کمال زیرا جانپور میں آل انڈیا مشاہرے کا اعتماد کیا گیا ہے کنمیندہ نے مشاہرہ زمین رحمت خان پارا کمال شکریہ کے ساتھ یہ اعلان نوٹ فلمائے یکم مارچ کو خوبصورت مشاہرہ جانپور میں منقید ہو رائے پھر ہم سماعت کرتے ہیں فیروز رہا صاحب کلکتہ دوستو یہ شہرہ اکرام بڑی مشکل سے میسر ہوتے ہیں ہندوستان بھر میں مشاہرہ ان کا انتظار کرتا ہے آج آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ کلکتہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے میمان شاہر بہت ہی جاویدہ کلام کا مالک ہے فیروز رہا صاحب مائی پر محترم عزرات آج کے ڈائز پر بینو لقوامی شہرتی آفتہ شاہر محبِ گرامِ علی وقار جنابِ محترم راہی بستوی صاحب جنابِ محترم جمیل خیر آبادی صاحب جنابِ محترم ڈاکٹر سنجر کلکتوی جنابِ محترم مطلوم منظر صاحب اور دیگر ہمارے محظر شہرہ اکرام سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نبی کی ناز سننے آئے ہیں بلکل خاموشی سے اور عدب کے ساتھ نبی کی ناز سنیں کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بڑی پاکیزہ محفل صدرِ مشاعرہ محبِ گرامِ علی وقار جنابِ محترم عرفان احمد صاحب عمران احمد صاحب عمران احمد عرف ہٹلر صاحب نے یہ سجائی ہے میں یہ چار مصرے آپ تو پہنچا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں نبی کی ناد پڑھوں محبت کے ساتھ درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ اس انداز سے آپ یہ چار مصرے کو آپ قبول کرتے ہیں کہ مدینہ کی زیارت کر رہی ہے اگر کوئی بہت سمجھدار آدمی ہو تو ان بچوں کو خاموش کرا دیں بھئی آپ شروع کریں انشاءاللہ یہ خاموش ہے بچے تو میں بار بار گدارش کروں نبی کی ناد خالی ہو رہی ہے مدینہ کی زیارت کر رہی ہے مدینہ کی زیارت کر رہی ہے میری آنکھیں عبادت کر رہی ہیں بہت اچھے مدینہ کی زیارت کر رہی ہے اگر واقعی آپ نبی کی ناد سننے آئے ہیں تو میں ناد کے اشار پڑھ رہا ہوں استقبال کیجئے گا میں آپ پہنچنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی زیارت کر رہی ہے میری آنکھیں عبادت کر رہی ہیں میری سانسیں نبی کی ناعت سن کر یہ لگتا ہے تلاوت کر رہی ہیں میری سانسیں نبی کی ناعت سن کر یہ لگتا ہے تلاوت کر رہی ہیں حضرات میں ترنم میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں بڑا شور شرابہ ہے اگر آپ نے خاموشی سے یا محبت سے سماعت کر لیا تو اور بھی اشاعر آپ کے حوالے ورنہ یہ چار مصرے میں پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا جو چاہتا ہوں سماعت سرمائے میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں تک آپ بیٹھے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت کریں کہ مدینے میں مقدر بولتے ہیں مدینے میں مقدر بولتے ہیں مدینے میں مقدر بولتے ہیں وہاں خاموش پتھر بولتے ہیں سماعت اللہ وہاں خاموش پتھر بولتے ہیں سماعت اللہ کہیے سماعت اللہ اجازت دیجئے سماعت اللہ کہیے سماعت اللہ حضرت یہ جناب محترم راہی بستوی صاحب کا حکم تھا میں حاضر آ گیا ورنہ آواز آج جس لائق نہیں ہے کہ میں کچھ اشار پڑ سکوں صرف اس سبب کے یہ سوچ کے میں حاضر ہو گیا کہ میرا نا جانا کہیں ان کے لئے رسوائی کا سبب نہ بن جائے میں شہر حاضر کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ وہاں خانوش پتھل بولتے ہیں کہیں پیرو سے پتھل بگھلتے ہیں کہیں پیرو سے پتھل بگھلتے ہیں کہیں ہاتھوں میں کنکل بولتے ہیں زیشان صاحب کی عمران صاحب کے حاجی رفان صاحب کی اکتر بھائی کی فرمائش ہے پڑھئے شیر بہت پیار ہے کہ کہیں پروں سے ہیں پتھے پگھلتے کہیں پروں سے ہیں پتھے پگھلتے پتھے پگھلتے کہیں ہاتھوں میں کنکل بولتے ہیں اور حضرات یہاں سے کچھ شیر اور میں پڑھنے کی جزارت کر رہا ہوں بسیتی قبل کا شیر پڑھتے جائے ارباب فکر و نظر دانیشور طبقہ یہاں تشریف فرما ہے میں کچھ شیر حوالے کر رہا ہوں جی پیش کریں فیرو صاحب زندہ بات زندہ بات پڑھئے گا پڑھئے گا پڑھئے گا سبحان اللہ نبی کی نات کی محفظ سجائی ہے محمد عمران صاحب نے میں اسی حوالے سے ایک مطلع پڑھنا چاہ رہا ہوں جی پیش کریں صاحب جاتا ہے اگر آپ نے توجہ سے سماعت کر لی یہ اوچھا شیر سنتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ شیر سنا دوں سماعت کریں کہ نبی کی نات خانے ہو رہی ہے نبی کی نات خانے ہو رہی ہے نبی کی نات خانے ہو رہی ہے آتائے آسمانے ہو رہی ہے آتائے آسمانے ہو رہی ہے آتائے آسمانے ہو رہی ہے سبحان اللہ کیا مطلع ہے زندہ بات زندہ بات بہت اچھے رہا تھا کہ میں ناتے پاک کی پڑھتا جا رہا ہوں میں ناتے پاک پڑھتا جا رہا ہوں میں ناتے پاک کی پڑھتا جا رہا ہوں نبی کی میں ربانے ہو رہی ہے بہت اچھے صحابہ بابا ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں محبتوں کے ساتھ سماغ فرمائے سبحان اللہ اللہ قبول کرے پڑھئے گا دعا کیجئے کہ یہ شعر بارگاہی ربولی حضرت میں قبول کرے سماغ فرمائے کہ کنیز فاطمہ کر دینا مولا کیا بات ہے کیا بات ہے کنیز فاطمہ کر دینا مولا میری بیتی سیانی ہو 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 میری بیتی سیانی ہو رہی ہے نبی کی نا تخانی ہو رہی ہے